لکات کی انجیل اس کا بائیسوں باپ اور اس کی ورس جو ہے فورٹی فور ہے لکھا ہے میں اس کو تھوڑا پیچھے سے پڑھوں گا تھرٹی نائن ورس سے پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا تپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مرتلہ ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے ہو کر زمین پر تپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارس ہوتے پایا اور ان سے کہا تم کیوں سوتے ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو آج جو میں کلام آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا نوان ہے بلڈ کووننٹ خونی اہد خونی اہد آپ سب بولے مصرح خونی اہد خونی اہد پھر بولے خونی اہد خونی اہد اپنے خون سے خریدہ ہے آمین ہم بڑی خاص ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں اس لئے تو ہم کہتے ہیں دن راہ جاؤ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کراؤ جاؤ لوگوں کو قائل کر کے لے کراؤ جاؤ لوگوں کے لئے دعا کر اس کو خدا دھر میں لے کراؤ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بڑے قیمتی ہیں یہ روحیں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں اور ایک روح کی قیمت جو ہے وہ کوئی نہیں چکا سکتا اگر ساری دنیا کا سونا اگر ساری دنیا کی چالی اگر ساری دنیا کا پیسہ کیش میں نے سنا ہے جوگرافک چینل میں لے کہتے ہیں انہوں نے ایک estimate لگایا کہ پوری دنیا میں جتنا پیسہ ہے اگر پوری دنیا کے پاس سو ڈالر ہو پورے world کے پاس تو اس میں سے ساٹھ جہویں صرف امریکہ کی پاس ہیں اتنا پیسہ ہے امریکہ کے پاس ساٹھ فیصد دنیا کا پیسہ امریکہ کے پاس ہے باقی چالی فیصد پوری دنیا کے پاس ہے اس کا مطلب مہرکہ بہت زیادہ پیسہ رکھتا ہے اگر وہ سارا پیسہ بھی دے دیا جائے تو بھی ایک جان کا کفارہ نہیں ہو سکتا ایک بھی جان کے گناہوں کی قیمت نہیں دی جا سکتی ایک بھی جان کے گناہ نہیں دھویا جا سکتے دھویا جا سکتا ہے تو صرف خدا ونیسو مسی کے خون سے اس دنیا کے بے دن لوگ یسو مسی کے خون بھانے کا انکار کرتے ہیں اس دنیا کے بے دن لوگ یسو مسی کو سولی چڑھنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ابنیس کرن کو یہ سکھایا ہے کہ خدا کیسے بینصافی کر سکتا ہے خدا کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ کیوں اپنے بیٹا کو مارے گا لیکن اصل بات یہ ہے حقیقت یہی ہے کلام کی سچائی یہی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور یہ خون کا جو سسٹم ہے یہ تدائی سے چلتا آ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی نیا سسٹم دیا گیا ہے یہ اب ہمارے ساتھ بات کی گئی ہے یہ تدائی سے باغے ادم سے اس کا چروع ہو گیا تھا کام جب ہوا نے اور آدم نے گناہ کیا ہوا اور آدم کو خدا نے سمجھایا خدا نے کہا دیکھو تم یہ سب پھل چل کھا لینا جو مرضی کھا لینا لیکن یہ والا درخت جو ایک چھوڑ دینا تم نے اس کو نہیں کھانا ہوا کو اور آدم کو سمجھایا گیا کہ تم نے بے روک تو کھاؤ پیو جو مرضی کھاؤ لیکن ایک درخت کا پھل جو بتایا نہیں کھانا نیک اور بد کی پہچان کا اور میں نے ہی دیکھا جس چیز کی ممانت ہو وہی چیز جو ہے بڑا ایک ہمارے لیے ایک بھید میسٹری بن جاتی ہے کہ پتہ نہیں آرش کے اندر کیا ہے پتہ نہیں آرش کے اندر کیا ہے وہ خامقہ ہی ادھر کو ہماری اٹریکشن جاتی ہے باہر کے ممالک میں انہوں نے ہر چیز اوپن کر دی جاتا ہوں آتم اور ہوا کو خدا نے کہا تم نے نیک اور بد کی پہچان کا یہ جو پھل ہے یہ نہیں کھانا اور یاد رکھیے ہم بات کر رہے ہیں خونی اہد اور پھر کیا ہوا جب روز وہ ہوا اس کو دیکھتی ہوا وہاں سے گزرتی اس نے کہا اس کے اندر کون سا ٹیسٹ ہوئے گا ہے نا لیکن ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں تھا کیا ہمارا یہ سبجیکٹ ہے کہ حکم مانا کے نہیں مانا ہے جی خدا نے جو کہا تھا کہ نہیں کھانا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا ایک دن اس نے ٹیسٹ کر ہی لیا اور اس نے کھا لیا اور جب کھا لیا تو کیوں کہ اس کو یہ سننے میں آیا تھا کہ جب کھاؤ گا تو مر جاؤ گے تو وہ کھایا اس نے آیا اب وہ پہلے سوچتی رہی کہ اب میں شاید تڑفنا شروع ہو جاؤں گی شاید میرے اندر کو اثر ہوئے گا لیکن تھوڑ دی دیکھو کوچھ بھی نہیں ہویا مجھے تو وہ اٹھی بھاگی دوڑی اس نے اپنے آدمی بلا اس نے کہا ادھر آو جی اے ہمیں کہیں مردہ مریاں بیکھو عددہ کھا گئی ہیں اے ہمیں دردہ نشان بیکھو اس نے کہا اچھا انہیں واقع ہے تو تو مرینز میں میں بھی کھا لیتا ہوں یاد رکھیں ابلیس بڑا مکار ہے اور ابلیس ان کو یہ کہتا تھا کہ جب تم کھاؤ گے تو تم خدا کی طرح عقل مند ہو جاؤ گے جتنی خدا ہوں انہوں نے کہا ہاں یہ بات سی ہے انہوں نے کہا خدا نے ہمیں پوری عقل نہیں بھی خدا نے کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھے ہیں اس نے کہا ہم آج ہر شخص اقل مند بننا چاہتا ہاں لیڈی عقل مندے بیستو ہے نا جی اصل میں ہم جو مرضی کر لیں ہماری عقل کچھ نہیں ہے لیکن جو جس کے اندر خدا کی حکمت ہوتی ہے وہ اب جیسے میرے اندر اگر خدا کی عقل ہے جیسے کار دیکھتے ہیں ہماری کلیشیان ہیلنگی اور پھر کیا ہوا ان دونوں نے کھایا اور دونوں نے جس وقت کھایا تو ان کو یہ ایک فرق آیا ان کے اندر اس نے کہا اے بابا جی تسی کپڑے نہیں پائے آج اس نے کہا آپ نے بھی کپڑے نہیں پہنے اس نے کہا ہمیں تو پتہ یہ کیا ہوگی آج میں اس نے کہا ہمیں یہ بات پہلے نہیں پتہ لگتی تھی لیکن آج ہمیں لگ رہا اس کا مطلب یہ فرق پڑھ رہا ہے ہمیں کچھ اور وہ گھبرا گئے اور وہ پریشان ہو گئے اور وہ انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا انہوں نے انجیر کے پتوں میں چھپانا شروع کیا انہوں نے مختلف طریقوں درختوں پیجھے چھپنا شروع کیا لیکن یاد رکھیں جو گناہ کرتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا انسالتہ ہمیں لکھا ہے جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کبھی کام یاد نہیں ہوگا جو انہوں نے اقرار کر تو اس کو طرف کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی گناہ چاہے آپ کتنی دیپ اندھیرے میں جا کر لیں خدا کے سامنے کھلے کتاب کی معنی سے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے بھائی نے پچھلی بار بتایا تھا اکر نے کتنا خفیہ کام کیا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے دیرے میں وہ گڑا کھوڑ کے وہ سونے کی ایٹ اور وہ نفیس چادر جو تھی اور سارا کچھ بابول کا جو تھا وہ اس نے اس نے دبا دیا اس نے کہا لے بھی اب کسی کو نہیں پر چلے گا لیکن اسرائیل کا خدا جو ہے وہ پتال کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے اسرائیل کا خدا جو ہے وہ رازوں کو افشاہ کر دیتا ہے اسرائیل کا خدا ہے جو خوابوں کو بھی دیکھ لیتا ہے ہمارے خیالوں کو دور سے جان لیتا ہے اور اس کے سامنے کوئی نہیں چھپ سکتا اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور جلدی تعمہ کریں اور خدا کے ساتھ اپنا رشتے کو بحال کریں اور جب وہ چھپنے لگے اور پھر خدا ان کے پاس آیا خدا نے کہا آدم اس نے کہا سوری اس نے کہاں ہے تو اس نے کہا سر سوری میں ننگا ہوں اس نے کہا یا اتنے تن سے تو ایسا ننگا پھر رہت تو نے مجھے نہیں بتایا آج تجھو کہہ پر چل گیا تو ننگا ہے کیا تنہیں وہ پھل کھایا اس نے کہا تو میں نے نہیں کھایا اب بہانہ بنانا شروع کیا دعوت کی خوبصورت بات یہ تھی دعوت سے جب بناہ سرزد ہوا تو نبی نے کہا نبی نے سوری کہانی سنائی کہ ایسے سے وہ بھیڑ کا بچہ تھا اس کے پاس اور بھیڑ کے بچہ اس کے لئے اس کی بیٹی کی ماننی تھی وہ بھیڑ کی پٹھیا اور اسی ساتھ وہ سوتا تھا اسی ساتھ ایک ہی بٹن میں کھاتے تھے ایک ہی بسکر میں سوتے تھے اور ایک امیر آدمی تھا اس کی ہزاروں بیڑے تھی جب اس کا کوئی گیسٹ آیا اس نے اپنے بھیڑ سالے سے کچھ نہ لیا اس نے اس غریب کی جو بھیڑ کی پٹھیا اس کو زبا کر دیا تو ناتر نبی نے جب یہ کہانی سنائی تو دعوت گس سے مہا گیا اس بادشاہ بادشاہ ہے کیا آپ کو بتاؤ بادشاہ کا جلال جیسے بادشاہ حکم کرتا اس نے کام ہوئی تک خدا کے بندہ مجھے بتا وہ شخص کون ہے اس کو چو گناہ دا کرنا پڑے گا اس نے کہا وہ اور کوئی نہیں ہے وہ تو ہی ہے اوہ اس نے کہا مجھ سے گناہ ہوا اس نے یہ نہیں کہا بچ سبب تو آگے نہا رہی تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار وہ اس عورت کو بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کوئی بھانہ نہیں کوئی آئے بھائی سے اس نے کہا خدا میرے مجھ سے خدا کا گناہ ہوا فرسٹ ٹھائم اس نے کہا خدا نے بھی تجھے معاف کر دی جب ہم اس طرح سے معافی مانگتے ہیں خدا معاف کر دیتا ہے اپنے لہو کے وسیلے سے اب کیا ہوا اب جب وہ ان کی برہنگی وہ سمجھتے آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارا ننگاپن ہمارے گناہ ہماری بدکاریاں ہمارے برے کام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہوں گے دنیا میں کوئی سابون ایسا نہیں کلام میں لکھا کہ جو تری بدکاری کو دھو سکے پھر کیا کیا خدا نے پھر اس نے ایک برہ زبا کیا باغ عدل میں خدا نے اس برے کو زبا کر کے اس کا خون جب بہا اس کی جو سکن تھی اس کی جو کھال ہوتی ہے اس کے کڑتہ بنایا اور ان کو پہنایا اور گناہ کے لئے سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے اس وقار کو کھو دیا اپنے اس اسٹینڈرٹ کو کھو دیا اپنے اس آنر کو کھو دیا جو ان کو حاصل تھا کہ خدا کو روبرو دیکھتے تھے خدا کے ساتھ بات کرتے تھے اب انہوں نے کھو گیا گناہ جو ہے گناہ کی مزدوری موت ہے اور گناہ اتنا سنگین ہے گناہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ خدا سے دور کرتا ہے کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اور خدا نے میں آپ کو بھاگتا ہوں اگر آج تک آپ کل رات ہم بیل آپ دے میں تھے وہاں پر وہ یہی کہہ ان چالیس دنوں میں ہم یہ کریں ان چالیس دنوں میں ہم یہ کریں میں تین سو پیسسٹ دنوں کی پریچنگ کرتا ہوں اور میں راؤنڈ دا کلاف چوبیس گھنٹے کا مسیحی بنانا چاہتا ہوں آپ کو میں چالیس دن میں کہا تم یہ کرو گا تالیس دن تم کیا کرو گے روزوں میں تھوڑا مولٹ کھا لیتے ہیں روزوں میں ہمارے پر پریشر بھی ڈال دیتے ہیں کہ روزیاں چاہے کوئی باتیں دکھاتے ہیں اچھے بات رنچے ہی لی یار روزوں میں کراو یار چھے کراو عبادت تو ہو جب بھی ہو ٹھیک ہے کیا آپ یسو مسیح کے خون کے اہد میں شریک ہو گئے ہیں کیا آپ یسو مسیح کے خون سے دھل کر پاک ہو گئے ہیں اگر نہیں ہوئے تو آپ کو کراوز کے پاس آنے کی ضرورت ہے جب ادن میں برہ زباد کیا گیا تو پھر اس کی سکن سے اس خال سے ان کی برہنگی ڈھاپی گئی اب جب انہوں نے وہ سکن پہن لی تو پھر ان کی جو ننگا پنتھا وہ چھپا ہے کیسے چھپا ہے برے کو زباد کرنے کی وجہ سے برے کی کھال کی وجہ سے اور دوسری بات آپ دیکھیں کائن اور حابل جب اپنا اپنا حدیعہ لے کر آئے تو خداون نے اس کا حدیعہ اس لئے قبول نہیں کیا پہلی بات کہ حابل جو ہے بھیڑ بکریوں کا نظرانہ خداون نے حابل کے بھیڑ بکریوں کا نظرانہ قبول کیا کیونکہ یہاں بھیڑ بکریوں کے پلوٹوں کا خون بھایا گیا تھا اور کائن نے حابل کو قتل کر دیا تھا لیکن کائن جو ہے ویسے بھی شریر تھا وہ ویجی ٹیبل لے کر آیا تھا ویجی ٹیبل بھی مانی جانی تھی اس کی اس لئے کیونکہ وہ تو نظرانہ دائیہ کی تو جو حیکل میں دائیہ کی لاتے تھے لوگ وہ منوں کے ساتھ سے پیاز لیاتے تھے جو ان کی فصل ہوتی تھی وہ لیاتے تھے خدا کی ضروری میں اصل میں حدیعہ کی بات تو تھی لیکن اصل میں دل کی بھی بات تھی وہ بندہ لکھا وہ شریر تھا وہ شریر تھا اور اس کے کام جو نفرتی تھے اور وہ شریر لوگ خدا کو کیسے خوش کر سکتے خدا خوش نہیں ہوتا ہمارے حدیعوں سے چندوں سے مومبتیوں سے ڈپٹوں سے ڈیگوں سے میں نے بتاتا ہوں افسر کے ذرا مسئیبت جب بڑی ہوتی نا پھر ڈیگ مان لیتے ہیں جب چھوٹی موٹی ہوتا پھر کینڈل مان لیتے ہیں لیول دیکھتے ہیں کس لیول کی منت مان نہیں ہم نے جب بڑا کوئی کام ہو جائے خدا نہ کرے کوئی موت کے موز سے نکلا ہے کہنڈل نہیں اور میں ڈیگ دیا آنگا کوئی اور ڈیگ کے بعد پھر وہی زندگی دیکھ خدا کھا کے پھر اگلی ہفتے خدا دیکھ ختم کر دے گا تو اگلی ہفتے کیا دوگز اگلی ہفتے وہ کہاں سے کھائے گا خدا کو دے رہے دیکھیں وہ پچاس دنوں لیتا کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا کیا دنیا اور اس کی معمولی میری نہیں ہوا کے سب پرندے میں رہے ہیں زمین کے درندے میں رہے ہیں اگر میں بھوکا تو تجھ سے نہ کہتا ارے بھائی وہ کہہ رہا ہے میں خود ہی خالدہ مہنے برائے مجھے کیا مشکل ہے لیکن یاد رکھیں وہ کہتا ہے حق تعالیٰ کے لئے اپنی نظریں گزران اور شکر وزاری کر دیے لے کر شکر وزاری کر خدا شکر وزار چاہتا ہے خدا گناہوں سے معافی مانگ کے آگے بڑھنے کو ہمیں لے کر چلنا چاہتا ہے اور یسو مسیح کا خون جو گچھمنی باغ میں بہہ رہا ہے اس کا نقشہ خدا نے ابتدا سے دکھانا شروع کر دیا تھا کیونکہ بغیر خون بھائے معافی نہیں ہے کوئی بھی امت کوئی بھی قبیلہ بغیر خون بھائے آگے نہیں بڑھ سکتا خون کے حد میں جو شریک ہوگا وہ بچے گا دنیا کے جتنے بھی قومیں ہیں ان میں اور ہم میں سب یہی فرق ہے کہ ہم خونی حد میں شریک ہیں ہیں ہم ان سے بھی بورے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت بورے ہیں ہم ان سے چارہ تو پر ہی ہوں گے لیکن ہماری واشنگ ہماری کلنزنگ جو ہے برے کے خون سے ہوئی ہے ہیلیلویہ اور لکھا پھر کیا ہوا نو کے زمانے میں کیا ہوا جب تفان آیا پورے روح زمین پر پانی پانی ہو گیا اور سب مر گئے تو خدا نے کہا لکھا تب نو نے خدا ان کے لئے ایک مذبہ بنایا سب چھپائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خدا نے ان کی رہا تنگیز خوشبو لی اور خدا نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا پیدا اشارتھ میں باپ میں ایک مرتبہ پھر قربانی دی گئی خون بھانے کے وسیلے سے اور پھر ایک نئے زمانے کا آغاز ہوا اس کے بعد نو کے جو آٹھ چانے بچی تھی اور پھر تیسری بار ایک بار پھر دیکھیں باغ ادم میں ایسا ہوا برنس زباب کیا گیا خون کا بہایا جانا خون کے بہایا جانے سے برہنگی کو دھاپا گیا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری بدکاری کو کوئی چیز نہیں دھاپ سکتی ہمارے گناہوں کو کوئی چیز نہیں چھپا سکتی صرف یس مسیح کا خون کور کرتا ہے جب خدا خون میں سے ہمیں دیکھتا ہے تو پھر ہم قابل قبول ہو جاتے ہیں اور پھر ابراہم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابراہم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے اور وہ اس نے تابداری کی وہ چل پڑا امانداروں کا باپ امانداروں کے باپ کو خدا نے ایک بڑے سخت ازمائیس میں ڈال دیا اس نے کہا وہ بیٹا جو تیرے 99 یر میں جا کر پیدا ہو 99 پلس ہو کے سو سال کی عمر میں ابراہم کو خدا نے بیٹا دیا پچیس سال اس نے انتظار کیا ہمارے گھر کے ساتھ ایک فیملی رہتی یہ جو گھر کے مالک ہیں ان کی جو مالکن ہے اس کے پاس تک میں پچیس سال دور بیٹا ہوا تھا اور وہ دونوں نے بڑی خوشی اتنی خوشی کی تھی کہ میں سمجھتا ہی پوری عبادی کو انہیں ہلاک رہ دیا تھا ایک دفعہ پچیس سال کوئی امید نہیں تھی ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی لیکن خدا نے ان پر رحم کے ان کو اولاد مل دی اور جب ابراہم نے خدا نے کلام کیا اور اس نے انتظار کیا اور سارا بھی اس وقت تقریبا 65 برس کی ہو چکی تھی اور یہ عمر ایسی نہیں تھی کہ ان کو اولاد ہو سکتی لیکن اسرائیل کا خدا سب کچھ کر لیتا ہے ہم لوگ حالات کو دیکھنے لگتے ہیں کہتے ہیں یار مگر ٹھیک ہے دعا بھی کرو ٹھیک ہے لیکن ذرہ دروں بھی کوشش کر لو دروں بھی کوشش کر لو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے خدا کچھ کر سکت good product کرے گا ہمارے کرنے کا صرف یہ کام ہے ہمارے کرنے کا صرف یہ کام ہے خدا نے کار پتھر کو ہٹاؤ ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے دلوں پر یہ پتھر رکھیں اور کو ہٹھائیں آج ہمارے دل پتھر جھوڑ ہیں آج ہمارے اپنی عقلوں پر پتھر پڑھیں ہمارے کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم پتھر اٹھائیں خدا کے کام کرنے کا یہ ہے کہ خدا موجزہ کرے گا لازر کو زندہ ہم نہیں کر سکتے زندہ وہ کرے گا لیکن ہم پتھر تو اٹھا سکتے ہم اپنے ایپ جو یہ کرنے کی عادت تو چھوڑ سکتے ہم ایک دوسرے کو گھڑیا سمجھتے ہیں یہ تو بات دور کر سکتے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے جل جاتے ہیں یہ تو اپنی لائف سے نکال سکتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے جلتا رو گر راشد کیوں اتنی چھوڑیں پہن کہتا روز یا میرے پاس ایک ہی شرٹیں میں ہر سندے کو پہن لیتا ہوں کوئی بات نہیں ایک بھی بہت ہے خدا تو ہم دونوں سے محبت کرتا ہے خدا شرٹ والے سے بھی محبت کرتا ہے جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے آمین خدا اندھے سے بھی محبت کرتا تھا اور خدا دعود بادشاہ سے بھی محبت کرتا تھا اور دعود ایک بادشاہ تھا اور ماں کے فقیروں سے بھی خدا محبت کرتا تھا خدا سب سے محبت کرتا ہے ایک بار جب خدا نے پھر ابراہم سے کہا کہ تُو اپنے بیٹے کو قربان کر دے اور وہ چلا گیا لکھا اور ابراہم نے نگاہ کے اپنے پیچھے ایک مہنڈہ دیکھا پیدایش بائیس ماں باپ تیری میں جس کے سین جھاڑی مٹکے تھے تب ابراہم نے جا کر اس مہنڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بگلے سوکنی قربانی کے طور پر چڑھایا ہیلیلوی آئے کا مرتبہ پھر امسی ہوا ہے کون برا برا کون ہے یسیو مسیح اگر خدا ادھر برا مہیا نہ کھرتا اگر پہاڑ پر برا نہ بھیجتا اس کے سین جھاڑی میں اٹکے آپ دیکھیں کہ خدا یسیو مسیح کو جب سولی پچڑایا گیا تو اس کے بھی سر پر جھاڑیاں لگائیں گی پورا نقشہ وہ خدا نے پہلے دکھایا اور اگر وہ برا مہیا نہ کیا جاتا اگر اس برے کی وہاں پر آمد نہ ہوتی تو پھر کون قربان ہوتا اضحاق ہو گیا تھا پھر اضحاق کا عفضی کون ہوا ہے برا ہمارا اور آپ کا عفضی کون ہوا ہے خدا کا برا آپ کو میرا عفضی ہوا اس نے جو ہم پر سزا کا حکم تھا اس نے جو دستاویز ہماری خلاف لکھی گئی تھی گناہوں کی دستاویز اس نے اپنی قیمتی قربانی دے کر اپنے خون کو بہا کر اس نے ہمیں بچا لیا اور وہ خونی اہد کی وجہ سے کیونکہ ابراہام خونی اہد میں شریک ہوا کیونکہ ابراہام کا بیٹا اضحاق خونی اہد میں شریک ہوا اور اس نے وہ قربان گاہ پر اس برے کو بے دردی سے زباد کر دیا اپنے بیٹے کی جگہ پر ہلیلویہ کیونکہ وہ خونی اہد میں شریک تھا اس لیے ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں ہمارے لئے کوئی اور خون بہا رہا ہے میرے عزیزو اگر یہ سخون نہ بہاتا ہم نے بچ سکتے تھے اگر ابراہام کو وہ برہ نہ ملتا ہے بیٹے نے پوچھا اس ہاتھ میں اس نے کہا اس ہاتھ کا مطلب ہے مسکرہت اس نے کہا میرا خیال اس وقت اس کی مسکرہت دور ہو گیا ہوئے گی جب اس نے دیکھا اس نے کہا ابو جی لکڑیاں بھی لے لی ہم نے چھوڑی بھی لے لی آگ بھی لے لی رسی بھی لے لی گھڑے بھی مانگر لیکن برہ کہاں آئے اس کو بھاپ رہا تھا کہ باپ آج کیسی قربانی کرنے جا رہا برے کا ذکر نہیں کر رہا حالانکہ اتنے بھیڑ برے تھے اس کے پاس تو اب بہت امیر آدمی تھا ہو ابراہام اتنا میردہ اس کی اپنی فوج تھی ایک سنگل نکلا تھا اور پوداہ انس کو اتنا بڑا آدمی بنا دیا تھا تو اس نے رشتے بھر کہا بھی ہو گیا ہے ابو جی وہ ایک برہ بھی لہلو ساتھ اس کو بھانی نہیں کرنی اس نے کہا نہیں بھلا اس نے کہا اچھا پھر اس نے پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے پھر پوچھا اس نے کہا بو جی پہاڑ پر تو چڑھ جائیں گے لیکن میرے کو یہ بتائیں آپ کے برہ کہاں ہے اس نے کہا برہ خدا خود ملیہ کرے گا آپ کی اور میری جانوں کا کفارہ دینے کے لیے برہ کہاں ہے کیا آپ نے برے کا انتظام کیا کیا آپ نے برے کا انتظام کیا نہیں اس کا انتظام بنای عالم سے پیش تر ہی ییسو کے لیے بنا دیا خدا نے آپ کو اور مجھے بچانے کے لیے آپ کو اور مجھے خونی اہر میں شریک کرنے کے لیے اگر آپ اور میں خونی اہر میں شریک نہیں ہے تو ہم نہیں بچے ہیں منتے مانتے رو چڑھاوے چڑھاتے رو جو مرضی کرتے رو کوئی فرق نہیں گناہ وہیں کم ہی رہے گا خون واش کرتا ہے گناہ کو کیا واش کرتا ہے خون خون جب لگاتے ہیں خون ایک ایسی دوائی ہے کہ سارے گناہ کو ایسے کرتا ہے وائٹ پیرے گناہ چاہے ہو کرمزی برف کی معنی دوا دے گا آمین ایک مرتبہ اور برہ زباہ کیا گیا فسا کا برہ مصر کے علاقے میں جب خدا نے کہا موسیٰ سے کہ آج تم کو نکلنا ہے یہاں سے آج تم کو اتنی جلدی نکلنا ہوگی بس تم فٹا فٹا برہ زباہ کرو اور اپنے چوکٹر پر لگاؤ اس کا خون جو ہے تو فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ تمہارے گھڑوں کے اوپر جب خون کا نشان دیکھے گا وہ چھوڑ دے گا پرنس آف ایڈیب فلم دیکھی نہ آپ نے ٹین کمانڈز بھی دیکھی نہ آپ نے تو خون کو دیکھتا تھا وہ آ کر موت کا فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے موت منڈلائی اور جب وہ ایسے کر کے آتا تھا دیکھتا تھا وہ خون لگا گا یس فرگیٹ ایٹ آگے نکل چلو لیکن جس گھر میں خون لیتا ہے اس کے اندر جاتا اس کے پلوٹھے کو مار دیتا تھا اور اس روز مصر کے اندر ایک بڑا ماتم تھا کیونکہ ان کے جانوروں کو بھی پلوٹھے مر گئے تھے ان کی اولاد کے ان کے بچے جو تھے ان کے پلوٹھے ہر ایک مصری کا جتنے شادی شوہ جوڑے تھے جتنے لوگ تھے مصر کے ان کے لیون کے فراؤن کا بھی پلوٹھا مر گیا تھا اور وہ ان کے گھروں کے اندر ماتم ہو گیا تھا آپ دیکھیں کہ مصری جو ہیں بے دردی سے مارے جا رہے ہیں اسرائیلی جو ہیں بلکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے کیونکہ وہ خونی حج میں شریک ہے اگر آپ خونی حج میں شریک ہیں آپ بچ رہے ہیں اور دوسری قومیں بے دردی سے مارے جائیں گی ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ وہ خونی حج میں شریک نہیں ہے وہ خون کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں وہ بیٹے کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں وہی موت کا فرشتہ ہے وہی علاقہ ہے وہی عبادی ہے فرق کیا ہے خون کیا آپ کے گھروں پر خون ہے کیا آپ کی زندگیوں پر یسماسی کا خون ہے آپ خون اپلائی کریں اپنی بیماریوں پر اپنی کمزوریوں پر اپنے کرزوں پر بیوی می اور بیوی کے ریلیشن پر برے کا خون اپلائی کریں اپنے بچوں پر برے کا خون اپلائی کریں ساسیں اپنی بوو پر برے کا خون مانگیں اور بہویں اپنی ساسوں پر بھرے کا خون بھانگے اور سارے بلڈ کورنید میں سب مل کے دھول کے پاک ہو جائیں گے لڑائی مت کریں جگڑا مت کریں گالی مردیں یسی مسیح کا خون آپ کو رہائی دیتا ہے خروج بادم باپ میں لکھا اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا کس کو دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا کیتھلک کو دیکھ کر چھوڑے گا نہیں پینٹی کاؤسٹر کو دیکھ کر چھوڑے گا نہیں میتھوڈیس کو دیکھ کر چھوڑے گا نہیں اور فران فران کے ساتھ مسیح کا نام لگا ہوگا بس نامی گرامی میں تلکھا دوسرا تولیک ساتھ میں باپ کے چودے میں لگا تب اگر میرے لوگ جو میں نام سے کہلاتے ہیں کہلاتے تو اسی کے نام سے کیا خون ہے خون کے بارے میں سٹیڈی نہیں ہے ہمارے پاس لکھا میں تم کو اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصروں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے حالیلویہ تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے تیرے دینہ کو دس ہزار لیکن وہ بات تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتہ کو کم دے گا اور دیکھیں جب وہ فرشتہ جب موت کا فرشتہ آتا تھا وہ اندر یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ اندر جو وہ بیٹھا گا ہے اس نے کپڑے چھے پہنے کی نہیں پہنے اور بڑا کے جوان اس کو ان چیزیں کوئی سروکار نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں آپ کتنے پڑے لکھے ہیں آپ کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے آپ بڑے باروب لگتے ہیں آپ بڑے مینرز جانتے ہیں آپ کو کم مینرز آتے ہیں بلڈ 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 اگر یسیو کا خون آپ کے اوپر ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے یہ سب باتوں سے اوپر ہے اور اگر یسیو کا خون نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کسی کام کے نہیں ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم جو لوگ خدمت کرتے ہیں ہماری خدمت بھی بغیر خون کے کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہے احبار کی کتاب میں کیا لکھا ہے آٹھ میں باپ کی باعشیں تیفینت میں اور اس نے اس دوسرے مہنڈے کو جو تقسیسی مہنڈہ تھا حاضر کیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اس مہنڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے حارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر ہاتھ کے اور پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا ریم آف آرڈینیشن خون سے اگر ہماری منسٹریز ہماری خدمت برے کے خون سے ہم آرڈین نہیں ہوئے اگر ہم پر برے کا خون نہیں ہے ہم نہیں ایک بھی رو بچا سکیں گے جن خادموں کے اوپر برے کے خون کی کوئی مور نہیں ہے بغیر خون کے خدمت کرنے ان کی خدمتیں فروٹ فل بھی نہیں ہیں ان کی خدمت سے کوئی توبہ نہیں کرتا ان کی خدمت سے کوئی موت جانے ہوتا ان کی خدمت سے کوئی بیداری نہیں آتی ان کی خدمت سے لوگوں کو تسلی نہیں ملتی ان کی خدمت سے لوگوں کو اتمنان نہیں ملتا اور اس نے خون لگایا خون لگانے کا مقصد کیا تھا لکھا کہ اس کے کان پر خون اس کا مطلب ہے کہ جو مسیحی قوم ہے جو مسیح کے خون میں شریک ہیں آپ اس کی آواز پر سننے کے لئے تیار رہیں کیونکہ آپ بلڈ گووننٹ میں شامل ہیں آپ خونی اہد میں شریک ہیں آپ کے کان اتنے سنسٹیو ہونے چاہیے ہمیں نہیں کہتے راگ روک اے خدا نو پوچھ کے دسوں کی کہیں گے تو تیرے کاننے نہیں سنو ہاں پہ اگر نہیں تو میرے دوستے پادری نیتھینیل ابھی بھی ہیں خدا ان کو بلکت دے بہت زبرزست خدا خدمت کرتے ہوں وہ کہتے تھے تاڑا رشتہ ہی کوئی نہیں خدا آوے نہ لگ تم خدا سے بات نہیں کر سکتے اگر نہیں بات کرتا خدا آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا کروس کے پاس آنسو بھائیں روزے رکھیں دعا کریں خدا آپ کو جواب دے گا لکھا اس کے کان پر خون لگایا تاکہ آواز سننے کے لئے وہ تیار رہے اور اس نے تائنے ہاتھ کے انگوٹھے پر خون لگایا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھوں کو اس نے پاک کیا اس کا خون سے اور اس کے پاؤں پر پاؤں کے انگوٹھے پر خون لگایا اس کا مطلب ہے کہ خدا کی خدمت کے لئے آپ خون کے اہد میں شریک ہیں آپ کے کان آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں کے اوپر برے کا خون ہے آپ اپنے قدم اٹھائیں یہ سکلن ہوئے جیتنے کے لئے آپ دعا کریں اس سے بات کریں اس کا کلام رسیف کریں آپ نے ہاتھوں پر آپ کا خون ہے آپ لوگوں پر ہاتھ بڑھائیں لوگ کو شفائی دیں اور اگر ایسا نہیں ہے لکھا پہلے پترس قرط میں لکھا ہے پہلا پترس پہلے باپ اٹھا دنسان میں لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن کہاں سے چلاتا ہے جی باپ دادا سے کہا دے میرے پیوہ تک نہ پہنچی تندر سام وہ تو باپ دادا تک پہنچ گیا وہ پیوہ دادے پر دادے تک پہنچ گیا کہ سارے نکمے سارے لانتی نکمہ چال چلن جیسے ہمارے ماں باپ دادا پر دادا تھے آگے سے اولاد بھی ویسی اس نے کہا تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا ہے اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ بے عیب اور بے دار برے یعنی مسیح یسو کے بیسی قیمت گھون چاہیے حالیلویہ آپ کی رہائی آپ کی مخلصی آپ کی لانتیں آپ کے نکمے چارجرن برے کے خون سے دھولے ہیں پریزدالور اور پھر ایک بار ہسٹری میں یہ بات دہرائی گئی پھر فائنل راؤنڈ جب آیا دو ہزار سال پہلے یہ فائنل راؤنڈ تھا اور چسٹ وقت ببتیسمہ دینے والے نے دیکھا جب خدا نیس مسیح نے ببتیسمہ لیا تو یونہ ببتیسمہ دینے والے نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جہان کے قرآن کو اٹھا جاتا ہے اب وہ خدا جو ہے وہ ایک انسان کی صورت میں آیا ہے اور وہ ایسا برہ بن کے اب آیا ہے اس نے دیکھا کہ یار موسیٰ کے زمانے میں بھی خون لگایا گناہ چانیسہ تو اس نے کہا نو کے زمانے میں بھی قربانییں ہوئیں کوئی بات بنی نہیں اور موریا کے پہاڑ پر بھی برہ زبا کیا گیا لیکن ابھی بھی پوری طور سے گناہ جو ہے زندگیوں سے نکلا نہیں سلیمان نے جب حیطب نہیں پتہ نہیں کتنے ہزار بیل بائیس ہزار بیل قربان کر دی اس نے بائیس ہزار بیل اور بھیڑیں اور بیت لا تعداد اور اس نے لاکھوں جانور زبا کیے اور ہوتے رہے اور ہسٹری میں ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہ ہوا گناہ وہی کا وہی رہا آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور جس کے بارے میں نبی نے کہا اس نے کہا ہر نہ کہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی اور ہمارے گناہوں کے سبب لیکن دنیا نے اس کو خدا کا مارک اٹھاوا سمجھا لیکن یاد رکھیں پھر ایک یہ حقیقی برہ آیا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا اور اس نے جب اس کو بلیس کیا گیا جب اس کو ببتسمہ دیا گیا اور جب اس کے سر پر اس نے ہاتھ رکھے اس نے جہانا ببتسمہ دینے والے نے اس کی تاقیق ہے وہ حرم کاہن کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اس کو برے کو قربان کرتا ہے اس کو کاہن ہاتھ رکھتے ہیں اور اس نے اس کو ہاتھ رکھے اور پھر اس نے اس کے سن ٹرانسفر ہوئے ہماری دنیا اکسارے گناہ اس نے اپنے پر لیے اور پھر وہ لے کر چلا کلوری کے پہاڑ کی طرف اور کلوری کے پہاڑ کی طرف چلنا شروع کیا اس نے ہیلیلویہ اس آب پوچھ رہا تھا کہ برہ کہاں سے آئے گا لیکن یہ بیٹا اپنے باپ سے نہیں پوچھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ہی برہا ہوں اس کو پتا ہے کہ میں اس نے کہا باپ اب وہ گھڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر باپ اب وہ گھڑی آ پہنچی اب وہ گھڑی آئی ہے جب دنیا کے گناہ ہمیشہ تلے اٹھا لوں گا اب وہ گھڑی آئی ہے جب میں بلیس کو شکست دوں گا اب وہ گھڑی آئی ہے جب میں اپنا خون بہا دوں گا تاکہ آدم سے لے کر اور اب تک جتنے لوگوں کے گناہ ہیں وہ دھل جیں وہ پاک ہو جیں اور اس کو مارا گیا پھر آپ کے گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے اس کے کوڑے مارے گئے اس کی کمر پر رگھاریاں بنائی گئیں اور اس کے لکھا اس نے کہا کہ میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں باعث میں زبور میں اس نے کہا میری پشاک پر یہ لوگ خورا ڈالتے ہیں زیافتوں کے بعد تمیز مسکریں مجھے گھیرے ہیں میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور وہ شدید تک شدید غم شدید تکلیف سب کچھ اس نے برداشت کیا اور کلوری کے مقام سے پہلے جب وہ گچ سمنی میں آیا وہی سے اس کا پسینہ بہنا شروع ہو گیا اور اس کے بدن سے پسینہ خون کی بندوں کے صورت میں نکل رہا تھا اور اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائیس میں نہ پڑو اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور اس نے ہم سبوں کے گناہوں کو لیا اور اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے اس کے ساتھ پر کٹو کا تاج رکھا گیا اور اس کو مارتے پیٹتے مو پر تھوکتے اور آپ کی ویسے اور میری ویسے اس کی اس طرح انسلٹ ہوئی آپ کو پتا ہے ابھی ہم گار تھے you are holy وہ تو پاک تھا اور پاک ہے اور پاک رہے گا اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے کوئی نہیں لیکن ہماری خاطر گناہ بن گیا اس نے کہا تمہاری لانتیں مجھ پر آ پڑی آج ہم نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں ہے تمہاری مخلصی لکھا سونے چاندی سے نہیں تمہارا تو نکمہ چال چلنے باپ دادر کے زمانے سے چلاتا ہے اور جب اس کی کمر پر رگھاریاں بنائی گئیں تو زبور نویس لکھتا ہے تو اس نے میری پیٹ پر رگھاریاں بنائی حل وہوں نے میری پیٹ پر حل چلائے او میرے عزیز بہن اور بھائیوں آؤ اس خون میں شامل ہو جائیں اگر آپ آج تک آپ نے خون کا عہد نہیں باندھا خونی عہد میں آپ شریک نہیں ہوئے آپ گناہوں سے توبہ کر کے سپونی عہد میں شریک ہو جائیں اور پھر کیا ہوا جب مارتے رہے سپاہی اس کے بعد اسے خون بیٹا رہا وہ گھٹروں کے بل گیرا تین بار سلیپ کا بوجھ گو اوپر گھٹریں بھی ہڈیوں میں درد ہوا اور سلیپ پر جو لٹکنا تھا دنیا کی سب سے عزیتناک موت تھی وہ تکلیف دے آج پھانسی دیتے ہیں وہ دو سکنڈ میں آدمی مر جاتا ہے گولی مارتے ہیں چھید ہوئے اور خون بیٹا رہا سر سے لے کر پاؤں تک اور وہ جو خون تھا اصل میں شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کا کام ختم ہو جائے گا لیکن اصل میں اس کا خون جو تھا وہ کام ختم نہیں ہوا تھا اس کی موت جو تھی وہ کام ختم نہیں تھا اس کی موت ہماری زندگی تھی اس کی موت ہماری رہائی تھی اس کا خون بہانا ہمارے گناہوں کو دھویا جانا تھا ہلیلویہ میرے عزیز بہن اور بھائیوں اور پھر جب اس نے کہا تمام ہوا یہ جو تمام ہوا میں اس میں کہتا ہوں سر کہ میں اس پر دو مینے کلام سنا سکتا ہوں یہ تمام ہوا اتنی بڑی بات ہے اہا آپ کے سارے کام اس نے اوکے کر دی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سادگی کے سامن ایک شخص یسو ناصری آپ کے لئے قربان ہوا ہے ہر ایک شخص اپنے لئے شکر ادا کرتا اور ڈرتا اور کامتا اس کے سامنے آئے اس کو کہے خدا مجھے معاف کر دے کووننٹ میں شامل اس نے کہا میری یاد میں ایسا ہی کیا کر آپ اور میں جو سر فخر سے بلنگ کر کے جی سکتے ہیں وہ اس لئے جی سکتے ہیں کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہم یسو مسیح کے خون سے خریدے گئے ہمارا فدیہ دے دیا گیا ہے آمین ہم سب لوگ ازاد ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اگر آپ نے یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے تو آپ کے گناہ دھول چکے ہیں اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو موت کا فرشتہ آپ کو چھوڑتا وہ آگے نکل جائے گا اگر آپ نے یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے تو آپ کے نام کتابہ آت میں آ چکے ہیں آپ نے یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے تو آؤ آگے بڑھو اور اپنے ہاتھ بڑھاؤ اپنے قدم بڑھاؤ اور اپنے کانوں کو تیار کرو کلام کو سننے کے لئے خدا کی آواز کو سننے کے لئے اور لوگوں کی روحوں کو بچانے کے لئے ان کے لئے دعا کرو جاگ اور دعا کرو تاکہ اس مائش پہ نہ پڑو جاگ اور دعا کرو کیونکہ ہم خونی اہد میں شریک ہیں خدا اندھا آپ سب کو برکر دے آمین